ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینلل تو گائز آج رشید سوناک نے ایک نیا انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو تو کچھ پڑھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی کلیر کر چکی ہوں پشتری ویڈیوز میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک نیو انٹرینٹ کا رول ہے جس کے تحت اگر آپ یوکے میں پہلے سے موجود ہیں یہاں سے آپ نے نئی نئے ڈگری کی ہے تو آپ کے اوپر منیمم تھریش ہولڈ جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوگا اور سیکنڈلی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو منیمم تھریش ہولڈ ہے وہ انہیس ورکرز پہ اور کیئر ورکرز پہ بھی اپلائے نہیں ہو رہا اور تھرڈلی جو انہیس ورکرز ہیں وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو اپریل کے بعد بھی بلا سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ رشید سوناک نے کیا نئی انانسمنٹ کیا ہے کیا رولز کو چینج کیا ہے گائز آگے چلنے سے پہلے آپ لوگ کائنڈلی چینجل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ فورن سے آ جائے گرے اور آپ کو انفرمیشن مل جائے گرے تو گائز رشید سوناک نے جو نئی رولز انانس کیے ہیں وہ بھی منیمم سیلی ریکوائرمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو منیمم سیلی ریکوائرمنٹ ہے جو انکریز کی جاری ہے 8700 پہ وہ جو پہلے سے موجود لوگ ہیں جو پہلے سے UK میں رہ رہے ہیں ان کے لئے انکریز نہیں کی جاری ہے وہ یہاں پہ پھر بھی رہ سکتے ہیں اور ایون اگر وہ ویزا اپنا رینیو کرانے بھی جاتے ہیں تو یہ والی یہ والا سیلی ٹیشولڈ ان کے اوپر پھر بھی اپلائے نہیں ہوگا اور جو پہلے سے رہ رہے ہیں وہ اگر اپنے سپاؤز کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ان کے لئے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھی خبر ہے اب اگر آپ پہلے سے UK میں رہ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اگر آپ کا شادی کا پلان ہے یا آپ کے سپاؤز پہلے سے یہاں پہ ہیں تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ آپ کو باہر نکالیں گے نہ آپ کے سپاؤز کو باہر نکالیں گے ایون اگر آپ کی سیلری 38,700 سے کم بھی ہے تو آپ کو UK سے کوئی باہر نہیں نکال رہا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ transitional measures لیں گے ابھی اصل میں انہوں نے completely announce نہیں کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلیں گے لیکن انہوں نے تھوڑی بہت hints نہیں ہے اور اس کے according یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ریبیزہ رینیو بھی کراتے ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر نئے rules apply نہیں ہوں گے پرانے rules ہی apply ہوں گے تو guys آپ کو پتہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب سے رشی سناک نے یہ rules announce کیے تھے جب سے اس گورنمنٹ نے rules announce کیے تھے تو ان کے اوپر بہت زیادہ pressure تھا کیونکہ elections بھی ہونے والے آگے کچھ عرصے میں تو جو opposite party تھی وہ ان کے اوپر بہت زیادہ pressure ڈال رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے immigrants کے ساتھ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بتایا تھا prediction کی تھی کہ ایسا کچھ ہونے کا chance ہے کہ یہ لوگ اپنے rules کو تھوڑا بہت at least change ضرور کریں گے کیونکہ اس کے بغیر یہ سب کی support حاصل نہیں کر سکتے انہوں نے اگلے elections بھی جیتنے ہیں تو ابھی کے لئے آپ کے لئے یہی اچھی خبر ہے کہ اگر آپ پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ آپ کے اوپر پرانے والا ہی apply ہو رہا ہے آپ کے اوپر نئے rules apply نہیں ہو رہے تو آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں یہ بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہوں کہ جو students ہیں ان کا PSW جو ہے اس کے اوپر کوئی effect نہیں آ رہا وہ تو بالکل cancel نہیں ہو رہا اس کی بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو rules announce بھی کیے گئے تھے immigration سے related یہ بھی اسی لئے announce کیے گئے تھے کیونکہ elections ہونے والے ہیں تو یہاں پہ UK میں پہلے سے کافی sure مچا ہوئے کہ immigration بہت زیادہ ہو رہی ہے سات لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ UK میں آئے ہیں پچھلے سال تو یہ کافی زیادہ pressure تھا یہ پچھلی government کے اوپر بھی pressure تھا کیونکہ جب immigration زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں social services جو ہیں ان میں effect آتا ہے جیسے NHS ہے جو doctors ہیں وہ سب کو time پہ دیکھ نہیں باتے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ سب لوگ اس چیز کی وجہ سے پریشان تھے تو اس پریشانی کو اب دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ نئے rules نکالے تھے اور یہ ابھی اس time پہ announce اسی لئے کیے گئے تھے کیونکہ یہ لوگ elections جیزنا چاہتے ہیں جو آنے والے elections ہیں لیکن ابھی جو انہوں نے rules announce کیا ہے اس میں یہ کوئی زیادہ ہی strict ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جو opposite party ہے وہ تو بہت ہی زیادہ انہوں نے بہت زیادہ pressure ڈالا ہے تو اب ان کو اپنے rules تھوڑے وہ change کرنے پڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ اس کے اندر اور liliesی دکھائیں گے یہ جو transitional measures کا انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور زیادہ ان rules کے اندر شاید نرمی پیدا کریں گے آنے والے کچھ عرصے میں لیکن فیلال کے لیے ابھی انہوں نے یہی کچھ کھا ہے اور اسی سے کافی کافی اچھی چیزیں ہمیں مل گئی ہیں کیونکہ یہ آپ سب کے لیے اچھی بات ہے جو کہ پہلے سے یہاں ہے کہ اب ان کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ان کو نیا ویزا لینا پڑے گا یا زیادہ سیلر کے اوپر ویزا لینا پڑے گا تو ابھی آپ لوگ UK میں اگر کسی بھی ویزا پہ ہیں چاہے وہ سٹوڈن ویزا ہے یا ورک ویزا ہے یا جس بھی قسم کا ویزا آپ کے پاس ہے یا کیئر ورکر ہے تو آپ کے اوپر جو نیو رولز ہیں وہ اپلائی نہیں ہو رہے ابھی پرانے رولز ہی اپلائی ہو رہے ہیں ابھی اس کے بارے میں کوئی خاص بات بتائی نہیں گئی ہے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کلیرلی اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے اور جو کیئر ورکرز ہیں بس ان کے لیے یہ ہے کہ اپریل کے بعد اگر وہ اپریل کے بعد آتے ہیں تو وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو نہیں بلا سکتے تو ابھی کافی ساری باتیں ہیں جو کلیر نہیں ہیں کیا پتا ابھی وہ یہ بھی بتائیں کہ جو کیئر ورکرز پہلے سے یہاں یکے میں وجود ہیں وہ ڈیپینڈنٹس کو اگر بلا چکے ہیں یا بلانے والے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوگا ابھی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا یہ بھی ابھی کچھ کلیریٹی ہے جو ان کو دینا ہوگی ابھی میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنڈ کروں گی کہ آپ جس بھی ویزا پہ ہیں یا جس بھی ویزا پہ آنے کا پلان کر رہے تھے یا جو بھی آپ کا پلان تھا ابھی فیلال آپ اسی کو فالو کریں کیونکہ ابھی کچھ چینج نہیں ہوا جو بھی اگر کوئی چینجز آتی بھی ہیں تو وہ اپریل سے آ رہی ہیں ابھی فیلال اپریل سے پہلے تک آپ کے پاس پورا پورا ٹائم ہے آپ کے پاس پورا پورا چانس ہے کہ آپ یکے آ سکیں پرانے والے رولز کے اقارڈنگلی تو گائز اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو یکے ویزا سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی اور بھی انفرمیشن فوراں سے آ سکے